السلام علیکم دوستو ویلکم دو شفیق جعفری آفیشل بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوسٹن سے آپ لوگوں کے اور مل پاس بہت زیادہ ایسے کیسز بھی آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو کلیر کر دیا جائے کہ اگر بارہ مہینے کے اندر مطلب کہ ایک سال کے اندر آپ لوگوں کا واش ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا تو کیا چینل ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا اس چینل کا کیا بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شورٹس کا آج کل میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکھا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے الحمدللہ بہت زیادہ چینلز وائرل ہو رہے ہیں تو شورٹس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو یہ بتانے کہ جب شورٹس وائرل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد چینل کو مونٹائز کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ تو کونٹنٹ آپ کا اپنا نہیں ہے تو پھر کیا آپ کو لائے عمل سوچنا پڑتا ہے اور تیسرا قویشن یہ تھا کہ بہت زیادہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ آپ مونٹائزیشن کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور مونٹائزیشن ریجیکٹ ہو کے آ جاتی ہے اور لکھا آ جاتا ہے ری یوز کونٹنٹ تو ری یوز کونٹنٹ کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے اور اس کو سالف کیسے کیا جاتا ہے تو تینوں کوئسٹنز کے اثر انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی پرابلنس ہیں کوئی پویسٹنز ہیں تو کومنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ڈیٹیلڈ ریویو دیا جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنے تینوں ٹاپکس کو ویڈیو کو لائک کر دیں فرسٹر بیشن آپ کو تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہے ہیں پہلی بات جنابے والا کہ اگر بارہ مہینے کے اندر اندر ہمارے چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم نہیں ہوتا تو کیا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا تو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا وہ مونٹائز کیسے ہوگا دیکھیں میری بات سنیں جس دن آپ لوگوں کے چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم اور ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہوتا ہے اس دن سے پیچھے تین سو پینسٹھ دن دیکھے جاتے ہیں آپ کے انیلیٹکس کے اندر جب آپ لوگوں کو چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم نظر آتا ہے اس سے پیچھے کے تین سو پینسٹھ دن دیکھے جاتے ہیں ایکزمپل کے طور پر میرا جو بڑا چینل تھا جب میں نے یوٹیوب انگ سٹارٹ کی تھی دوہزار سولہ میں سٹارٹ کی تھی اور میرا چینل جو ہے دوہزار انیس دسمبر میں آکے مونٹائز ہوا تھا مطلب کیا ہوا کہ چار سال لگے میرے چینل کو مونٹائز ہونے میں تو بھائی یہ تو بارہ مہینے کا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے تو آپ کو چار سال کیسے لگے پہلے تین مہینے میری کوئی ویڈیو ویڈیو نہیں ہوئی میرے کوئی سبسکرائبر نہیں ہے لیکن آخری سال جو تھا دوہزار بیس جو تھا اس کے اندر سوری دوہزار انیس جو تھا اس میں میری ویڈیوز کے اوپر کافی زیادہ ویوز آنے لگے اور میرے بہت زیادہ سبسکرائبر بڑھنے لگے پچھلے تین سال کا کچھ نہیں ہے لیکن آخری ٹوٹل ویسے چار مہینے کے اندر میری جو ریکارمنٹس تھی وہ پوری ہو گئی تھی تو وہ چار مہینے اور اس سے پیچھے آٹھ مہینے وہ بارہ مہینے صرف یوٹیوب نے دیکھے اور اس کی بیس پر میرا چینل مونٹائز ہوا اب کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ویڈیو چینل بنایا تھا دوہزار بارہ کا میں نے چینل بنایا تھا دوہزار پندرہ کا تو کیا میں اس پر کام کر سکتا ہوں تو بالکل آپ لوگ اس پر کام کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کے ویوز آنے لگ جائیں گے سبسکرائبر آنے لگ جائیں گے واش ٹیم آنے لگ جائے گا اور بارہ مہینے کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ دنوں کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جب وہ کمپلیٹ ہوں گے اس سے پچھلے تین سو پینسٹھ دن دیکھے جائیں گے چاہے آپ کا چینل دس سال پرانا ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے چینل کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بات کلیر ہو گئی آپ لوگوں کو کہ دس سال پرانا بھی چینل ہو یا دوہزار سولہ میں بھی شروع کیا ہو دوہزار سترہ میں بھی شروع کیا ہو ایک مہینے کے اندر آپ کی ساری ویڈیوز وائرل ہو جاتے ہیں یا فار اگزیمپل دو مہینے میں چار مہینے میں پانچ مہینے میں تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے چینل تو پانچ سال پرانا ہے یوٹیوب نے تو صرف وارہ مہینے کا ٹائم دیا تھا نہیں آج جو پریزنٹ ڈے ہے اس پریزنٹ ڈے سے پیچھے تین سو پینسٹر دن دیکھے جائیں گے بس ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی دوسری بات دوسری بات یہ کہ شورٹس وائرل ہو جاتی ہیں وائرل ہونے کے بعد آپ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے سبسکرائبر پورے ہوگئے واشٹیم پورے ہوگئے مونٹیزیشن کے لئے اپلائی کریں اور مونٹیزیشن ریجیکٹ ہو کے آ جاتی ہے تو اس دین میں آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے دیکھیں اگر شورٹس آپ اپنی بنا رہے ہیں خود کی بنا رہے ہیں پھر بھی آپ کا چینل مونٹیز نہیں ہوتا کیونکہ شورٹس کا جو واشٹیم ہے وہ کونسیڈر نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ لوگ شورٹس کسی اور کی اٹھا کرڑا رہے ہیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو کچھ پچھلے دنوں ٹرکس بتائی تھی کسی اور کی اٹھا کرڑا رہے ہیں اور آپ کا چینل وائرل ہو جاتا ہے دین آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لینا ہے کہ جب تک میرے اتنے سبسکرائبر نہیں ہوتے فور اگزمپل آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ایک لاکھ سبسکرائبرز کا آپ کے ایک لاکھ سبسکرائبرز ہوگے نیکسٹ آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ جتنی بھی شورٹس آپ نے کسی اور کی اٹھا کرڑا لی ہیں وہ ساری شورٹس ڈیلیٹ کریں سبسکرائبر آپ کو کہیں جائے گا یہ نہ سوچیں کہ شورٹس ڈیلیٹ کریں گے بعد سبسکرائبر ڈراؤ ہو جائیں گے نہیں شورٹس ساری ڈیلیٹ کریں اس کے بعد real content بنائیں فیس کیم کے ساتھ بنائیں یا real content بنائیں real content بنائیں پانچھے ویڈیوز بنائیں واش ٹیم پورا کھروانا چاہتے ہیں کہیں سے پیٹ سرویسز لینا چاہتے ہیں تو پیٹ سرویسز لے لیں نہیں تو خود محنت کرنا چاہتے ہیں آرڈینس پہلے آپ کے پاس مجود ہوتی ہے تو آپ کا چینل ویسے ہی مونٹائز ہو جاتا ہے مطلب کہ آپ کے واشٹیپ جو ہے وہ ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساری وہ شورٹس جو کسی کی اٹھا کے لگائی تھی وہ ڈیلیٹ کرنی ہے ریال کنٹینٹ بنانے ہے واشٹیپ پورا کر لیں یا پورا کروا لیں دین مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کرنے اور آپ کا چینل جو ہے وہ مونٹائز ہو جائے گا اور ایک لاکھ سبسکرائبر آپ کے ویسے ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ بات سمجھیں اب تیسرا کیس آ جاتا ہے ہمارے پاس ری یوز کا کہ ری یوز کیوں آتا ہے بہت سارے لوگ مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں ریجیکٹ ہو کے آ جاتی ہے اور اوپر لکھا جاتا ہے جی ری یوز کونٹینٹ اب وہ سوچ رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے ری یوز تین وجوہات کی بیس پہ آتا ہے ٹھیک ہے غور سے ایک ایک پوائنٹ سنیں پہلی وجہ آپ نے کسی کی ویڈیو کہیں پہ بھی کسی کی ویڈیو استعمال کیا چاہے آپ کو کوپی ریٹ کلیم آیا ہے نہیں آیا کوپی ریٹ سٹرائک آیا ہے نہیں آیا کسی کی بھی ویڈیو استعمال کی ہے آپ نے آپ کو ری یوز کونٹینٹ آ سکتا ہے دوسری وجہ دوسری وجہ یہ کہ فار ایک جیمپل آپ کی ایک ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی آپ نے کیا کیا اسی ویڈیو کو دوبارہ اپلوڈ کر دیا ٹھیک ہے یا آپ نے کیا کیا کہ آج میری یہ ویڈیو مہرل ہوئی ہے کل بھی میں اسی ٹاپک پر ویڈیو بنا کے یہی والی ویڈیو کے پورشن کٹ کر کے بیچ میں لگا دے تو مطلب کہ اپنی ویڈیو کو دوبارہ یوز کرنا ایک تھا کسی کی ویڈیو کو یوز کرنا ایک تھا اپنی ویڈیو کو بار بار یوز کرنا تیسرا وجہ تیسری جو اس کی مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کے ٹائٹل اور ڈسکرپشن چھاپو چھاپ رکھ دیتے ہیں مطلب کہ جو کالے ویڈیو بنائی تھی اس کا ٹائٹل اور آج والی ویڈیو کا ٹائٹل بلکل سیم کوپی پیسٹ کر کے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ یوٹیوب کا ایک فیچر بھی آئے رہی یوز ڈیٹیل کا لیکن یہ سب سے جاہلانہ فیچر ہے یوٹیوب کا ٹھیک ہے یہ خود جانبوچ کیسے پنگے دیتا ہے اور پھر آپ کے چینل ڈیمونٹائز کر دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لوجیک ہے وہ کسی اور ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا پہلی وجہ کسی اور کی ویڈیو استعمال کی ہے دوسری وجہ اپنی ویڈیو کو بار بار استعمال کی ہے تیسری وجہ کہ آپ نے اپنی ویڈیو کے ٹائٹلز اور ڈسکرپشن بلکل چھاپ کے سیم کوپی پیسٹ رکھے ہیں ان تین وجوہات کی بیسٹ کے اوپر ری یوز آتا ہے آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ چیک کر کے بتائیں میرے چینل پر کہاں پہ ری یوز ہے اور بھائی مجھے کیا پتا آپ کریٹر ہیں آپ نے اپنے چینل کو پر سو ویڈیوز ڈالی ہیں میں آپ کی سو ویڈیوز دیکھ کے بیٹھوں بیٹھ کے چیک کروں کہ بھائی اس کے اندر کہاں پہ ری یوز ہوئے آپ کریٹر ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے کس جگہ پہ خلانے کی ویڈیو استعمال کی ہے کس جگہ پہ میں نے اپنی ویڈیو ریپیٹ کی ہے کس جگہ پہ میں نے اپنے ٹائٹلز ریپیٹ کی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ میں نے غلطی کی ہے اس کو ریموف کریں جیسے ہی آپ کو ویڈیو ریموف کریں گے آپ کا واش ٹائم گیر جائے گا اس ویڈیو کا واش ٹائم گیر جائے گا آپ کو دوبارہ سے واش ٹائم پورا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کلیر کرلوں آپ لوگوں کے بہت زیادہ قویسٹنز آ رہے تھے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اور کچھ تو اس پوچھ رہے تھے کہ مونٹیزیشن کے بعد ہم کتنے طریقوں سے کما سکتے ہیں تو آپ بہت سارے طریقوں سے کما سکتے ہیں لیکن لیگلی جو یوٹیپ آپ لوگوں کو لاؤ کرتا ہے وہ ایک ہی ایڈسنز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مرچنڈائز کا سپر چیٹ کا یہ سارے آپشنز بھی ہیں لیکن یہ میں آپ لوگوں کلیر کرتا جاؤں کہ یہ پاکستان کے اندر فی الحال allow نہیں ہے سپیشلی جو سپر چیٹ ہے وہ پاکستان کے اندر allow نہیں ہے سپر چیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ لائف سٹریم کرتے ہیں تو لائف سٹریم کے اندر جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسا گفٹ پیسہ بھیجتے ہیں جو وہ آپ کو پیسہ بھیجتے ہیں سو روپے بھیجائے کسی نے ڈیٹھ سو روپے بھیجا تو اس کے اندر سے تیس سو روپے یوٹیوب رکھ لیتا ہے ستر روپے آپ کو دے دیتا ہے سو روپے میں سے مطلب تیس پرسنٹ یوٹیوب خود رکھتا ہے سیونٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو دے دیتا ہے لیکن یہ فیچر ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں allow کیا گیا hopes to انشاءاللہ بہت جات پاکستان میں بھی آجے گا تو یہ تھے کچھ پوائنٹ آپ لوگوں کے کچھ پوائنٹ جو میں نے کہا کے کلیر کرنا بہت سروری ہیں اور بھی کوئی سوال ہیں تو بتائیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہنے والا